نموشکر دوستو ایلوی شیادو منی لانڈری کیس میں کتنی ہے سسائی زیہا دوستو آگے کیا کیا ہو سکتا ہے اور آگے کیا کیا سمیشیاں ہیں فیس کرنے پڑ سکتی ہے زیہا دوستو یہ خبر آپ کو رات کو دیکھنے کو ملی تھی لگ بگ 11-12 بجے کے آس پاس سبھی دوستو سوچل ویڈیا پر آپ کو دیکھنے کو ملی تھی اس کے بعد میں نے صبح بھی دیکھا تھا کئی سارے نیوز سینل سلا رہے تھے ان کے اناس سے دوستو میں نے بھی اپنا جو بھی اپنی فیکٹ ہے وہ بھی شہ کی ایک اس دارے بھی شہ کی اور آگے کیا ہوش رکھتا ہے اس کیس میں وہ بھی میں نے دیکھا زیہا دوستو یہ جو لگایا ایڈی کا کیس یہ دوستو ہنڈریٹ پرشنٹ لگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیک کبر ہے جی ہنڈریٹ پرشنٹ کیونکہ آئی این ایس اور بات کرے تو کئی سارے جو دوستو اوفیشل نیوز سینل ہوتے ہیں جہاں سے دوستو پولیس کمپلین ہوتی ہیں یا ایڈی کی جو دوستو بات کرے تو اپھائیار رجیسٹ ہوتی ہیں وہاں سے دوستو خبر آ رہی ہے اور یہاں پر لگایا گیا کہ ایڈی ہیز رجیسٹر ایک کیس اس میں دوستو بات کرے تو سنیک ویمیون کیس تھا جہاں پر دوستو ایلویش یادو کو پسا گیا تھا کہ خرید پروس میں ان کا جو کی نام ہے لیکن بعد میں ان کا نام نہیں لکھا تھا اس کے آدار پر ایڈی کو اس کیس میں لائے گئے ہیں جی ہیں اب ایڈی دوستو آپ کو پتا ہے کہ بی جی پی سرکار میں کتنی ایکٹیو ہیں اور اس کا دوستو کئی کئی سرک لگتا ہے کہ ایلویش یادو یادو دوستو جو اگنسٹ کی پارٹیا ہیں یا تو انہیں سپورٹ تھوڑا بہت کر رہے ہیں یا کسی نردلی پرتیاشیوں کو سپورٹ کر رہے تھے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایلویش یادو جو نردلی لوگ اور بی جی پی کی خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ دی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ایلویش یادو پہلے کھلے آم جب دوستو بی جی پی کو سپورٹ کیا تھا آپ کو پتا نہیں ہے لیکن بگ بہت سے پہلے ایلویش یادو بی جی پی کو کھلے آم سپورٹ کرتے تھے اور بی جی پی کا جنڈا بھی اپنی گاڑی کے آگے لگاتے تھے اب دوستو یدی بی جی پی کا ایک رویہ ہے یدی دوستو ان کی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف جاتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں اور ایڈی اس سمیں کافی زیادہ ایکٹیو ہے ایڈی سیکھ کرے گی ان کے پتا جی کے انکم سیکھ کرے گی ان کی انکم سیکھ کرے گی جی ایش ٹی بیل دیکھے گی انکم ٹیکس بھرتے یا نہیں دیکھیں گے سب کچھ دیکھے گی جس میں تھوڑا سب یدی ملا نہ کی انکم ٹیکس صحیح نہیں بڑا ہے یا جی ایش ٹی بیل نہیں ہے ایلویش یادو کے پاس تو ابھی دوستو ایلویش یادو کے خلاف ایڈی کاروائی کرے گی کیونکہ ایلویش یادو کے دوستو انکم ہے نو وہ کئی سارے پرموسن سے آتے ہیں یوٹیب سے آتے ہیں اور ایڈی اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالے گی کہ چار پانچ کروڑ کا کیس ہے تو ہاتھ ڈالے گی یہاں پر چالیس پساس کروڑ سے زیادہ کی پروپٹی ہوتی ہے تب ہی دوستو ایڈی زیادہ دوستو ایکٹی ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں ایلویش یادو کی پروپٹی کتنی ہے یہ تو ایلویش یادو کو ہی پتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ایڈی کاروائی کہاں تک کرتی ہیں جب بھی دوستو ایلویش یادو کا بھی تو کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن ابھی جو بھی پولیس کے بیان اور دوستو بات کرے تو ایڈی کے اوفیشل بیان اور نیو سینروں کے بیان آ رہے ہیں ان کے مطابع بتا رہے ہیں یدی ایلویش یادو کے پاس جیشتی وغیرہ سب کچھ دوستو صحیح طریقے سے بڑھ رہے ہیں ایلویش یادو اور اس کے ساتھ ہی دوستو انکم ٹیکس بھی دوستو بات کرے تو وہ بھی صحیح طریقے سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سترہ بیس لاکھ سے زیادہ دوستو ایئر لے کے انکم ہوتی ہے تو ان کو دوستو انکم ٹیکس ہے سب کچھ بڑھنا پڑتا ہے جی ایسٹی بھی بڑھنی پڑتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ایلویش یادو نے ان کی مینجر ٹیم نے یہ صحیح کام کیا ہے اور ان کے پاس سارے پروپ ہے ان کے بینک کو سیکھ کیا جائے گا جتنے بھی بینک ہے جہاں پر دوستو آدھار کار سے جتنے بینک لنگ ہوتے ہیں ان سبھی بینکوں کو سیکھ کرائے جائے گا کہ کتنا پیسہ آیا ہے ساتھ ان کے سوشل میڈیا کو کھگالا جائے گا کہ وہ کتنا پیچہ کماتے ہیں کتنا پرموشن سے کماتے ہیں اور اس میں بیٹنگ ایپ کو بھی دیکھا جائے گا یدی کوئی ایلویش یادو پائے گے کسی بیٹنگ ایپ میں جو لیگل نہیں ہیں جی ہاں ان لیگل ہیں اور کئی سارے آج کی طے میں بیٹنگ ایپ ہے جو ان لیگل ہے اور اس پر دوستو سرکار نے سیدھا سیدھا کا ہے یدی کوئی بھی ان لیگل بیٹنگ ایپ پرموشن کرتا ہے تو دوستو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اب دوستو آگے کی جب بھی نیوز آتی ہے جو فیکٹ ہوتا ہے تو میں بتاؤں گا ورنہ اس طریقے کے پھالتو کے جو آ رہے صبح سے ویڈیو کے ابھی کیس ہو گیا ابھی جیل میں سرے گئی ایسی کوئی خبر نہیں ہے تو ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جیسے کوئی اپیشل اسٹیٹمنٹ یا الویش یادو کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے جو بھی آئے گا تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر جروع بتا گئے جانے والد ملتے ایک نئے ویڈیو میں جائے جائے بھال وندے ماترم جائے شریعہ